اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلے دروسے بیانِ احکام میں یہ آج پیچھتر نمبر کا درس ہے آج کے پانچ مسئلوں میں پہلا مسئلہ جہر و اخفات کے مسائل کے بارے میں ہیں قرآتِ نماز کے احکام میں سے ایک صبح و مغرب و عشاہ کی نمازوں کا بلند آواز سے یعنی بلجہر پڑھنا ہے اور ظہر و عصر کو آہستہ سے یعنی اخفات کے ساتھ پڑھنا ہے جبکہ بعض لوگ تمام نمازوں کو آہستہ پڑھتے ہیں مرد پر واجب ہے کہ نماز نماز صبح و مغرب و عشاہ کو بلند آواز میں پڑھے اور مرد و عورت دونوں پر واجب ہے کہ نماز زہر و عصر کو آہستہ پڑھیں عورت صبح و مغرب و عشاہ کی نمازوں کے حمد و سوروے کو بلند و آہستہ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتی ہے لیکن اگر نامحرم اس کی آواز سن رہا ہو تو پھر ضروری نہیں پھر تب تو ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے اگر جہاں بلند آواز میں نماز پڑھنی تھی عمدن آہستہ پڑھی یا برعاکس تو اس کی نماز باطل ہے لیکن بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر ایسا کیا تو نماز صحیح ہے اگرچہ مردوں کو صبح و مغرب و عشاہ کی نمازوں میں حمد و سورہ بلند آواز میں پڑھنا چاہیے لیکن نماز جماعت میں جہاں معمون کا وظیفہ حمد و سورہ کا پڑھنا ہو تو وہ آہستہ پڑھے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز جماعت میں بھی بلند آواز میں پڑھتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلند پڑھنے والی نمازوں کی قضا آہستہ پڑھی جا سکتی ہے جبکہ بلند پڑھنی چاہیے جیسا کہ فقی قیدہ کلیہ ہے کہ اقضی معفات کا معفات یعنی جس طرح کی نماز قضا ہوئی ہو اسے اسی طرح بھجا لائے جائے یعنی کامل و قصر اور جہر و اخفات کے لحاظ سے اس کی رہایت کی جائے اور آج کا دوسرا مسئلہ کامل و قصر نماز کے بارے میں بہت سے مسافر ایسے ہیں جو اپنے سفر میں قصر و نماز پڑھتے ہیں جبکہ کچھ مسافر ایسے ہیں جنہیں نماز کامل پڑھنی چاہیے مثلا مندرجہ زیل موارد میں نمبر ایک جو لوگ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں نمبر دو جن کا سفر معاصیت شمار ہوتا ہے مثلا جس سے قرض لیا گیا ہو اس سے فرار ہو کر سفر کرنا گناہ انجام دینے کے لئے سفر کرنا زوجہ کا شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا وغیرہ نمبر تین جو لوگ نماز مسافر کی شرائط نہیں رکھتے ہوں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات کی نماز کامل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قید و شرط نہیں ہے جبکہ ڈرائیور حضرات کی نماز اس وقت کامل ہے جب وہ شہر سے باہر کی ڈرائیونگ کرتا ہو اور اس کا کام ہی ڈرائیونگ کرنا ہو نہ یہ کہ کبھی کبھار شہر سے باہر جانے والا ہو وہ ڈرائیور جو شہر میں صرف دو یا تین فرسخ تک ڈرائیونگ کرتا ہو اگر اتفاق سے آٹھ فرسخ تک چلا جائے تو وہ اپنی نماز کو قصر کر کے پڑھے مسافر کی نماز کے قصر ہونے کی شرائط میں سے ایک آٹھ فرسخ سفر کا تیہ کرنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ فرسخ میں ہر فرسخ چھے کلومیٹر شمار ہوتا ہے لہٰذا آٹھ فرسخ اٹھالیس کلومیٹر بنتا ہے جبکہ شریف مسافت کا میعار یہ ہے کہ ہر فرسخ چھے کلومیٹر سے کم ہے لہٰذا اس بنا پر آٹھ فرسخ پینتھالیس کلومیٹر بنتا ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے جس کا سفر جانے اور آنے دونوں کا ملا کر آٹھ فرسخ بنتا ہے اگر اس کا جانا چار فرسخ سے کم نہ ہو تو وہ نماز قصر پڑھے لہٰذا اگر جانا صرف تین فرسخ اور واپسی کا پانچ فرسخ ہو تو وہ کامل نماز پڑھے گا البتہ یہاں پر آیت اللہ تبزریزی رحمت اللہ علیہ اس صورت میں بھی نماز قصر کے قائل تھے بہت سے جوان ایسے ہیں جو زیارتی اور تفریحی سفر کی وجہ سے اپنے ماباب کے لئے عذیت و آزار کا سبب بنتے ہیں اور سفر میں نماز قصر پڑھتے ہیں جبکہ ان کا یہ سفر سفر معصیت شمار ہوتا ہے لہٰذا انہیں چاہیے کہ ایسے سفر میں پوری نماز پڑھیں جو سفر ماباب کی عذیت و آزار کا سبب بنے حرام ہے انسان اس سفر میں نماز کامل پڑھے اور اس سفر میں روزے بھی رکھے اور آج کا تیسرا مسالہ ہاتھ پر سجدہ کے بارے میں ہے جب لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ اگر بچہ آگے سے سجدگاہ اٹھا کر چلا جائے یا کسی کے پیر لگنے سے نمازی سے دور ہو جائے تو نمازی کا کیا وظیفہ ہے تو کبھی یہ جواب ملتا ہے کہ ہاتھ کی پوشت پر سجدہ کر لیتے ہیں جبکہ ایسی صورت میں مندرجہ زیل ترتیب کے تحت عمل کرنا چاہیے نمبر ایک اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس پر سجدہ صحیح ہو مثلا جیب میں کاغذ ہو تو اس پر سجدہ کرے نمبر دو اگر جیب میں کاغذ نہ ہو مگر نماز کا وقت وسیح ہو تو نماز توڑ کر دوبارہ سے سجدہ سجدگاہ یا ایسی چیز جس پر سجدہ صحیح ہو اسے لے کر نماز پڑھے نمبر تین اگر نماز کا وقت تنگ ہو اور کاغذ بھی جیب میں نہ ہو تو لباس پر سجدہ کرے اگر وہ لباس روئی سے بنا ہوا ہو نمبر چار اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ کی پوشت پر سجدہ کرے نمبر پانچ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی معدنی چیز پر سجدہ کرے مثلا عقیق کی انگوٹھی پر سجدہ کر سکتا ہے ابتہ اگر نماز کا وقت وسی ہو اور نمازی کے پاس سجدہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو مگر نمازی کے دو یا تین قدم پر سجدگاہ موجود ہو تو قبلے کی رعایت کرتے ہوئے اور ذکر نماز کو روکتے ہوئے سجدگاہ کی طرف جا کر مہر اٹھا لے اور پھر بقیہ نماز کو انجام دے اور آج کا چوتھا مسئلہ ازان و اقامت کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ازان و اقامت ضروری ہے جبکہ نماز یومیہ کے علاوہ کسی نماز کے لیے ازان و اقامت نقل نہیں ہوئی ہے بلکہ بعض مراجع کے نزدیک نماز یومیہ کے علاوہ کسی نماز کے لیے ازان و اقامت جائز نہیں ہے مرد و عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز یومیہ سے پہلے ازان و اقامت کہیں لیکن نماز ایدین سے پہلے مستحب ہے کہ تین بار الصلاة 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 اور دوسری واجب نمازوں سے پہلے تین بار الصلاة 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 رجع کے قص سے کہے اگر نماز جماعت کے لیے ازان و اقامت کہی جا چکی ہو تو اب جو جماعت میں شرکت کرنا چاہ رہا ہے اسے ازان و اقامت نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی نماز جماعت کے لیے مسجد جائے اور دیکھے کہ جماعت تمام ہو چکی ہے تو جب تلک نماز کی صفحیں باقی ہیں اور نمازی متفرق نہیں ہوئے ہیں تو اس نمازی کو اپنی نماز کے لیے ازان و اقامت نہیں کہنی چاہیے کیونکہ جماعت کے لیے ازان و اقامت کہی جا چکی ہے اگر نماز یومیہ کے دو نمازیں ایک ساتھ انجام دی جائیں تو پہلی نماز کی ازان و اقامت دوسری نماز کے لیے کفایت کرتی ہے اور مستحب نماز و تاقیبات کے درمیان میں فاصلہ آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر نمازوں کو اپنی اپنی فضیلت کے وقت میں انجام دیا جا رہا ہو تو ہر نماز کے لیے ازان و اقامت کہنا چاہیے نماز جماعت میں ایک ایک نفر ازان و اقامت کہہ دے اگر ایک نفر بھی ازان و اقامت کہہ دے تو باقی سب لوگوں سے ساقد ہو جاتی ہے بلکہ احتیاط واجب کے تحت باقیہ لوگ ازان و اقامت نہ کہیں ازان و اقامت سننے والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کے جملات کو دہرائیں اگر رکو کی مقدار تک جھکنے سے پہلے یاد آ جائے کہ ازان یا اقامت نہیں کہی ہے تو اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہے کہ نماز توڑ کر ازان و اقامت کہہ کر دوبارہ سے نماز پڑھے اور آج کا پانچوہ اور آخری مسئلہ نماز چھوڑنے کے بارے میں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں شک کرتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے وظیفوں کو نہیں پہچانتے ہیں اور جب جماعت کے رکو تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو نماز جماعت ہی کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کو اپنی نماز جاری رکھنی چاہیے جب تلک امام جماعت رکو میں ہو اس کی اقتداء ہو سکتی ہے امام جماعت کا ذکر تمام ہو چکا ہو تب بھی جماعت صحیح ہے اور وہ ایک رکعت حساب ہو جائے گی اور اگر رکو کی مقدار تو جھکا ہو مگر امام جماعت کے رکو تک نہ پہنچ سکے تو اس کی نماز فرادہ کے عنوان سے صحیح ہے لہٰذا اسے پورا کرے بعض لوگ نماز کی رکعتوں میں صرف شک ہوتے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے نماز پڑھتے ہیں اور شکیات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ شک کے وقت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے شک میں ہمارا کیا وظیفہ ہے اگر نمازی کو اپنے شک کے ایک طرف یقین یا گمان حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے تحت عمل کر کے اپنی نماز تمام کرے وانا توضیع المسائل میں لکھے ہوئے آکام کے تحت عمل کرے اگر نماز میں کوئی ایسا شک پیش آئے جس کے لئے نماز احتیاط واجب ہوتی ہے لہذا اس نماز کو تمام کرنے کے بعد فوراں نماز احتیاط نہیں پڑھی تو اس نے گناہ کیا وآخر دعوانہ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ ادحرم متحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن آبیدی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سلام اللہ علیہہ سلام اللہ علیہہ سلام اللہ علیہہ